موسیقی میں ہنی محمد پرگرام جس توجو ویڈ ہیلتی لائف اسٹائل کے ساتھ حاضر ہوں آج ہم ڈیفرنٹ ٹاپکس پہ بات کریں گے جس میں مانکی پاکس ہارٹ ویڈر جو آج کل چل رہا ہے اسے کیا کیا ہمیں احتیاط کرنی چاہیے تو آئے بات کرتے ہیں ڈاکٹر شبانہ ناز سے اور ڈاکٹر نصر اللہ رانہ صاحب سے اسلام علیکم وآلہ وسلام کیسے ہیں آپ ڈاکٹر ٹھیک اللہ کا شکر آج تو آپ بہت فریش نظر آ رہی ہیں گو کہ آپ نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے دیکھیں کیا اللہ کی رحمت ہوتی ہے جو کوئی ایسا کام کرتے ہیں تو مطلب چہرہ بھی بتاتا ہے کہ ماشاءاللہ آج ڈاکٹر صاحب آپ تو کہہ رہی ہی فریش روزہ رکھے نہ رکھے نہیں جزاکاللہ تینکیو بری مچ کہ آپ نے دوبارہ سے جستجو ہیلڈی لائف سٹائل میں ہمیں انوائٹ کیا اور تینکیو آپ کا بھی اور وینس چینل کا بھی اور دیکھیں فریش روزہ رکھے یا نہ رکھے یہ تو الگ بات ہے لیکن روزے سے دیفینیلی اللہ تعالی کی طرف سے ویسی نور انسان کے چہرے پہا جائے اور رکھنا بھی چاہیے نور صاحبہ تو شوال کے روزے رکھتے ہیں اور رمضان کے روزے ختم ہونے کے بعد میرے نور صاحبہ اور میرے بچے دونوں ہی ماشاءاللہ بہت ایکٹیو رہتے ہیں ان چیزوں میں الحمدللہ میں بھی نماز اور ان چیزوں میں بہت زیادہ بلیو کرتا ہوں کہ انسان کو اس سے ٹچ میں رہنا چاہیے اسلام کے قریب تک رہنا چاہیے تو الحمدللہ ہمارے گھر میں بہت ماشاءاللہ ان بچوں کی وجہ سے ہماری بیگم کی وجہ سے برکت رہتی ہے آپ کنٹرول ہیں ہاں بہت دیفنیٹلی تو نہیں نہیں آپ نے کہا کہ دیکھیں میں بار بار کہتا ہوں اور یہ پروگرام جو ہے نا یہ نیچولی ہم نے کوشش کی تھی جو ستوڈیو کے نام سے لیکن مکمل اب ہوا یہ یعنی آپ دونوں کے ساتھ تو یہ ہم تینوں کا پروگرام ہے کبھی کبھی آپ اسکیپ کر جاتے ہیں لیکن یاد رکھے گا کہ آپ اس کا پھرپور حصہ ہے ہنی آو تو آج کا جو دو تین ٹاپکس ہم نے چنے ہوئے ہیں اس میں ہم پہلے مانکی پاکس کے بارے میں کچھ باتیں کریں یہ ایک نئی چیز تو نہیں کہہ سکتے یا نیا کوئی ڈیزیز تو نہیں ہے یہ پرانا ایک سلسلہ ہے تو یہ آپ بتا رہی تھے کیسے شروع ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو جیسے روزے کا ایک ذکر ہوا اس کے بارے میں ایک چیز بتا دوں کہ روزہ جو ہمارے اسلام میں آج کل جو لیٹس ریسرچ یہ کہتی ہے انٹرمیٹن فاسٹ کے نام سے جو ہے آپ دیکھیں لوگ ڈائیٹ پروگرام اوبیسٹی موٹاپا کم کرنے کے لیے اس کو ریکیمنٹ کرتے ہیں جبکہ ہمارے اسلام میں سالہ سال سے یہ ہے ایک تو ہم روزہ رکھیں تو ہمیں تو سواب بھی ملے گا اس کے ساتھ ہیلتھ بھی لیکن اب جو ہے ساری دنیا نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا ہے کہ روزہ رکھنا جو ہے وہ ہیلتھ کے لیے کتنا ایمپورٹنٹ ہے جو 18 to 16 آرز کی جو یہ ہماری فاسٹنگ وینڈو ہے یہ جو انٹرمیٹن فاسٹ ہے کہ آپ اگر 16 سے 18 گھنٹے تک آپ کچھ بھی نہ کھائیں اور اس کے بعد جو ہے وہ 6 گھنٹے سے 8 گھنٹے جو ہے وہ ایٹنگ وینڈو ہوتی ہے تو اس سے آپ کا ویٹ بڑی تیزی سے کم ہوتا ہے جتنے بھی ہیلتھ جو بہت زیادہ obese پرسن ہے جن کو کسی بھی طرح سے بزن کم نہیں ہوتا تو ان کو انٹرمیٹن فاسٹ کرایا جاتا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے مذہب میں جو چیزیں ہیں وہ تو آٹومیٹیکل اگر ہم اس کو فالو کریں تو ہیلتھ بھی رہے گی سمارٹنس بھی رہے گی اس پوائنٹ آف یو سے روزے کا ذکر آیا تو میں نے کہا میں لوگوں کو تھوڑا سا بتاتی چلوں کہ روزہ رکھنا جو ہے وہ بہت جن لوگ کا ویٹ زیادہ ہے وہ بھی انٹرمیٹن فاسٹ اگر کرنا چاہیں تو وہ اس صورت میں روزہ رکھ سکتے ہیں تو آٹومیٹیکل ان کا ویٹ بھی اور پھر جائے گا اور اس کے ساتھ سواب تو ملتا ہی جائے گا اچھے یہ بھی میں نے یہاں پڑھا تھا تو ہمارے جو اندر جو ڈرٹی جراسیمز ہوتے ہیں ان کو کھایا جاتا ہے بیماریا کھایا جاتی ہے اندر سے نا اس کو کم کیا جاتا ہے ہے نا ایسا ہی ہے تو یہ دیکھیں دو طریقے کار ہیں ایک تو بندہ یوں کرے کہ میں اللہ کے لئے رکھ رہا ہوں گا تو اس کا تو آپ کو حجر بھی مل رہا ہے اور باقی چیتے تو ملی رہی ہیں آپ کو ایک ہوتا ہے کہ مطلب بھی ایک ڈائیٹ کے کیا جائے تو کر تو رہے ہیں آپ کہیں اچھا ہے کہ آپ اس نیت سے کر لیں کہ مطلب اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے اور میں اللہ کے لئے رکھتا ہوں اور آپ کو بتایا جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں مطلب چھوڑ نہیں سکتے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم ڈائیٹ پروگرامز کر رہے ہیں نہ ہم سوپ پی سکتے ہیں نہ ہم کھانا چھوڑ سکتے ہیں ایسے ہی ہوتا ہے بہت سارے لوگ تو کر لیتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو نہیں کر سکتے تو یہ ڈائیٹ ان کے لئے بہت بہترین ہے روزہ اسپیشلی انٹرمیٹن ڈائیٹ اس میں آپ کا جو ایٹنگ وینڈو ہے اس میں آپ جو مرضی کھائیں جو مرضی کھائیں تو اس میں چھ گھنٹے سے آٹھ گھنٹے ہوتا ہے اس کے بعد پھر آپ نے سولہ سے اٹھارہ گھنٹے کچھ بھی نہیں کھانا ہاں آپ پانی پی سکتے ہیں گرین ٹی پی سکتے ہیں مطلب اگر آپ انٹرمیٹن ڈائیٹ لیکن روزے میں تو خیار نہیں کر سکتے لیکن اگر انٹرمیٹن ڈائیٹ پہ آپ آتے ہیں تو آپ پانی لیکوٹ لے سکتے ہیں سارا کوئی جوسیس نہیں لے سکتے آئس کریم نہیں لے سکتے لیکن یہ گرین ٹی ہے اور بغیر دودھ والی چاہے وغیرہ لے سکتے تو یہ ان کے لئے بہت بہترین ہے جو کہ بھوکے نہیں رہ سکتے ہر چیز کھا سکتے ہیں جی ڈاکٹر آپ بتائیں کہ روزے کا تو آپ نے ذکر چھڑا ڈاکٹر سبانہ جی نے پورا بیان کر دیا نہیں ڈیفینیٹلی میں بھی تھوڑا سا ذکر کروں گا اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہفتے میں دو دفع روزہ رکھتے ہیں دو دن روزہ رکھتے ہیں جس میں منڈے سپیشلی اور دیگھیں اور کتنی ماشاءاللہ ہیلڈی اور ایکٹیو لائف تھی اور بہت دیکھیں روزہ رکھنا ہے آپ ہفتے میں دو دن ہی ڈائٹ کریں ڈائٹ پلان سے سوچ کے یہ روزہ رکھیں سواب آپ نے جیسے بتایا سواب کا سواب ہے اور پلس یہ ہے کہ بندہ سلیم اور سمارٹ رہتا ہے آپ اکثر دیکھا ہوگا آپ نے کہ دیکھیں جو لوگ نمازی ہیں اور مسجد میں تھوڑی سی اگر دور ہے اور وہاں نماز پڑھنے کے لئے جاتے ہیں تو ان کی ایک تو واک ہو جاتی ہے ان کی ایک ہیلڈی لائف سٹائل ہو جاتا ہے جس طرح ہم لوگ کہتے ہیں جس تو جو ہیلڈی لائف سٹائل تو یہ ہمارا جو اسلام ہے یہ ہیلڈی لائف سٹائل پہ ہی فوکس ہے اس کا اور ہمیں ملکل بات جماعت نماز کے ساتھ اور ہفتے میں دو دن جو لوگ مشکل سمجھتے ہیں ہفتے میں دو دن کم از کم ایک دن روزہ ضرور رکھیں تو انشاءاللہ یہ ساری ڈیٹاکس جیسے باورا ہم بتا رہی ہیں کہ ڈیٹاکس ہو جاتی ہے باڈی تو اس سے آپ کو بہت سارے ایڈوانٹیٹیز ہیں بہت سارے فائدے ہیں تو ایک ہفتے میں ایک دن روزہ ہو رہا چاہیے انشاءاللہ نیت اگر آپ کی ملکل سواب کی ہے تو پھر تو آپ ملکل سواب کے پوائنٹیز سے اگر آپ کہیں گے تو پھر تو آپ کرتے رہے ہیں آن نہیں لیکن کیا ہی اچھا ہے کام تو آپ کری رہے ہیں تو ملکل سواب کے پوائنٹیز سے خلط ایک تینوے تو شکار آپ کو پتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنا لیمیٹیڈ اس کی رحمت ہے نہیں اللہ پاک کی رحمت اتنی وسیع ہے اگر ہم کوئی بھی کام اپنے مطلب کا کر رہے ہیں اور یہ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس میں شامل کر دیں یا ہم یہ چیز اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو اللہ پاک تو اسی میں ہمیں اتنا سواب اور برکت ہم لوگوں کی طرح نہیں کہ ہم پہلے فائدہ ایک تین یہ ہمارے فائدے کی نہیں ہیں اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے بس ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں تو آٹومیٹیکلی اس میں ہمارا فائدہ تو ہر چیز میں ہی ہے نہیں بہترحال میں اتنا اس کی وسیع رحمت ہے کہ وہ نیکی کے بارے میں سوچتے ہیں اور نیکی آپ کو لکھ دی جاتی ہیں جبکہ گناہ کے بارے میں یہ ہے کہ جب تک آپ سوچتے ہیں گناہ نہیں لکھا جاتا ہے لیکن جب تک آپ کر نہیں لیتے اس کے لیے بھی بہت سارے ایتھینٹیک چیزیں ہیں احادیث سے بھی ثابت ہے اور کچھ علماء کرام نے بھی بتایا ہے کہ شام تک اگر آپ پشیمان ہیں اور آپ کو گناہ پہ نادم ہیں اور آپ نے معافی مانگ لی توبہ طائب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ فوراں اسے معافی کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے گریب آ جائے اور میں اس کو معاف کرنی تو اس کی تو رحمت ہر وقت ہم بازو پھیلائے اور ہاتھ پھیلائے ہوئے آپ کو اپنی طرف ویلکم کرنے کے لیے تیار ہے لیکن انسان ہی اتنا جسے کہتے ہیں نا کہ خود غرض ہے کہ وہ گناہ بھی کرتا ہے اور یہ بھی نہیں سوچتا کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے اللہ محف کرے وہ تو انسان جلد باز اور ناشکرہ تو ہے ہی ہے ہاں بس جی دیکھیں ہم اپنی کوشش کریں اللہ تعالیٰ حافیت فرما ہے اور وہ واقعہ آپ نے بڑا اچھا کہا وہ بڑا مہربان ہے ملکل وہ تو کہتا ہے آؤ میرے پاس جی ڈکٹر صاحبہ تو کیا کہتی ہے یہ مونکی پاکس کے بارے میں یہ کیا یہ نہیں نہیں چیزیں آ رہی ہیں نہیں تو نہیں ہے لیکن یہ کیا ہے پھر سے ایک چیز کو ہم تھوڑا سا کنٹرول کر رہے ہیں ایزی ہوئے تو اب یہ کیا کہتے ہیں یہ مطلب اسیٹ سو ہامپول یا سو سیریس لائک کورونا یا مطلب کیا ہے دیکھیں مونکی پاکس نام سے پتا چلتا ہے مونکی میز مطلب بندر کی جو پاکس چکن پاکس یہ ایک ویریفائیڈ فارم ہے اچھا اس کا یہ نئی نہیں ہے سیونٹیز میں جو ہے اس کو ڈائیگنوز کیا گیا تھا افریقہ میں جو یہ بندر ہیں ان سے ہی آئی تھی مونکی سے تو وہ لیکن یہ ہے کہ اس میں ڈائیگنوز بھی بہت ایزی ہے اس کا اس لیے کہ کورونا یہ بھی وائرس ہے اس میں وائرل ڈیزیز جتنی ڈینجرس ہوتی اسی طرح سے یہ بھی ہے نا وائرس کی تو اس میں یہ ہے کہ اس کی بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہو گئی ہے کہ اس کی ویکسین ایک تو موجود ہے سب سے بڑی چیز دوسری چیز یہ ہے کہ اس کو ڈائیگنوز کرنا بہت آسان ہے ڈائیگنوز میں یہ ہے کہ آپ کو کوویٹ کا تو یہ ہوتا تھا سیمپل فلو کی سیمٹمز ہوتی تھے ہم یہی سوچتے رہتے تھے کہ فلو ہو گیا نزلہ زکام خاصی اور آگے انفیکشن اندر کافی حد تک پینٹریٹ کر جاتا تھا اب اس کا یہ ہے کہ جیسے ہی اس میں بخار ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ کی سکین کے اوپر وہ زخم بننا چھالے بننا شروع ہو جاتے ہیں پھر یہ چھالے جو ہے وہ مزید کامپلیکیٹیڈ ہو کے زخم بنتے ہیں تو فوراں ہی جو ہے وہ سکین پہ جو ہے اپیر ہو جاتا ہے تو لوگوں کو فوراں نندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کسی بھی بیماری کا شکار ہو گئے اچھا ابھی جو ہے اس کا ریشو اتنا زیادہ نہیں ہے کم کیسز ہیں پاکستان میں اور بہرحال جو کچھ بھی ہے اس میں احتیاط ہمیں وہی کرنی ہے جو کہ ہم نے کوویڈ میں کی وائرل انفیکشن ہے وہی احتیاطیں ہم نے کرنی ہے صفائی کا خیال رکھنا ہے سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھنا ہے ہاتھ ملانے سے گریز کرنا ہے اگر ہمیں ایسے ماسک آپ پہن کے رکھیں لوگوں سے کلوز جو ایسے گیترنگ ہے بہت زیادہ اس سے ہم ایوائٹ کریں یہ جتنے بھی وائرل انفیکشن ہے ان سب کی احتیاطیں ایک ہی ہیں اور وہ احتیاط اس لیے ہم کرتے تھے پہلے کوویڈ میں بھی ماشاءاللہ ہم لوگوں نے کافی اچھا سروائیو کر سکے پاکستان میں لیکن ہوا یہ کہ وہ تھوڑا جو کامپلیکیشنز ہوئی جیسے فرنٹ لائن ورکرز وکڑا ہوں اچھا جاں لیکن بھی جائے نیچلی نا دی ڈیزو ان کو دینی بھی جائیے بلکل صحیح ہے تو یہ ہے باقی یہ اس میں کوئی اتنا پینک کرنے کی ضرورت نہیں ابھی دیکھیں آہستہ آہستہ اس کی پکچر کلیئر ہوگی ابھی تو یہ ان مراحل سے گزر آئے کہ ابھی تو کیسیز آنا پاکستان میں تو میرے حال ایک دو ہی کیسیز آئے ابھی تک لیکن یہ ہے کہ جو سب ایک ہی دو آئے ابھی تو باقی سامن جی ایک دو کیسیز آئے آپ کیا کہتے سوالے میں ہمارے بھی کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں مونکیس کی تعداد زیادہ ہے اور وہاں لوگوں کی اپروچ انہوں نے تھوڑا سا محدود کر دی اور مرگلہ وغیرہ کی سائیڈ سائیڈ پہ تو تھوڑا سا یہ ہے ہے کہ امیون سسٹم اگر سٹرانگ ہے ہر وائرس کے لئے آپ کے امیونٹی سٹرانگ ہونا ضروری ہے اس میں سپیشلی جو جیسے ہم لوگ بات کر رہے تھوڑی در پہلے آف دی رہم پروگرام تو ان کو بہت احتیاط کرنی ہے ایسی ایریاز میں جن ایریاز میں خدا نخواستہ کوئی اس طرح کے منکیس یا آج کل زو میں جانا بھی روح دی نہ شاہیئے دیکھا جائے ایسا نا وہاں بھی ہوتا ہے لیکن وہ کیونکہ ایک منکی سے دوسرے منکی میں ٹرانسفر ہوتے تو وہاں تو بہت زیادہ ہائیجین کا خیار رکھا جا رہا ہے جانوروں میں تو پھر تو ایسا کچھ نہیں لیکن اب یہ منکی پاکس ہے جو منکی سے ہیومن بینگ میں ٹرانسفر ہوا یہ ہے اور ہیومن ہونے اپنی بلیاں پا لی ہیں یا جو کتے ہیں جو بھی پیٹ ہیں ان کے ذریعے تو نہیں آتا لیکن یہ ہے کہ ان جانور میں یہ نہیں ہے اب یہ پیٹ سے ہیومن بینگ میں نہیں ٹرانسفر رہا ہے یہ ہیومن بینگ سے ہیومن بینگ میں ٹرانسفر ہو رہا ہے اچھا اچھا ہیومن بینگ ہوئی اب یہ ہیومن بینگ ٹرانسفر ہو رہا ہے یعنی آپ مطلب جب یہ ڈائیگنوز ہوا سیونٹی میں تو اس وقت یہ اینیمل تو اینیمل کا سلسلہ تھا لیکن ہوا ہے اس وقت ان دنوں میں بھی ہوا ہے اب جو ہے نا بندر سے انسانوں میں یہ کیا کیات والی بات ہے بلکل اور جیسے کہ ہمارے ہاں عید الززہ کے آمد آمد ہے اس میں جانور آئیں کے ظاہر ہے اور اس میں لمپی وارث جو ہے یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ پچھلے دنوں بہت زیادہ اس کا چرچہ تھا اور وہ جانور سے جانور میں پھیل رہا تھا اور جس کی وجہ سے ہمارے ہاں بہت زیادہ ہی ہمارے جانور میں حجر آق صاحب یہاں ایک چھوٹا در بریک لیتے اس کے بعد کنٹینیو کریں گے جو آپ نے بہت بڑا چھو پوائنٹ بیری بڑی بیر 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 دیکھیں اب انشاءاللہ اللہ عید الزحاب بہت قریب موسیقی 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 ہمیشہ کی طرح وینس چینل چاہ رہا ہے کہ ہماری پوری قوم ہلتی لائف گذار ہے اور یاد رکھیں کہ اگر ہم ہلتی ہوں گے تو ہمارا یہ پیار ملک پاکستان بھی ہلتی ہوں گا ہم اسی سے ہمیں آج بھی بات کر رہے ہیں اور ڈاکٹر نصر ورنان صاحب کچھ کہہ رہے تھے جی سر بڑا اچھا ذکر آپ نے چڑھایا اور بہت ہی اچھا ہے اس پر بھی تھوڑا سی لمبی بات ہو سکتی ہے کہ اپ کمنگ جو ایک ہماری بہت پڑا ہمارا تحبار ہے بکرہید یہاں تو کافی جگہ پہ اچھا یہ ہے کہ جگہ جگہ جو ہوتی ہے آپ کی قربانیاں اس سے بھی تھوڑا سا دیکھنا پڑتا ہے صفائی میجیٹلی کرنی چاہیے اور آپ کچھ کہہ رہے تھے کہ کوئی لاسٹ ٹائم کوئی ایسی ایسا وائرل آیا ہے وہ لمپی وائرس ہے وہ بہت زیادہ اس کی وجہ سے جانوروں میں ڈیتھ ہوئی اور ہمارے ہاں کیونکہ دیکھیں اصل چیز تو یہ ہے کہ ایک تو ہمارے ہاں جتنا بھی بہنس کالونی اور یہ ہمارا کٹل ایریا ہے اس میں بھی بہت زیادہ ویکسینیشنز کی ظاہر ہے کہ اویلیبل نہیں تھی اور کافی نقصان بھی ہوا جانوروں کا اب یہ ہے کہ جیسے جانور آئیں گے تو اس میں خطرہ یہ ہے کہ جو بچے گوڑے اسپیشلی عید الہصہ کے دنوں میں منڈیوں میں جاتے ہیں ان کو اتیاد کرنی چاہیے اور خاص کر جو ہمارے بچے اور آپ نے دیکھا جتنے بھی بیوپاری وہاں آتے ہیں تو وہ بہت زیادہ بچے کلوز ہو کے ان پر ہاتھ لگاتے ہیں ایک تو سب سے زیادہ خطرہ یہ ہوتا ہے خدا نہ خاصتہ کوئی ہٹنا کر دیں کوئی بچے ہوتے موڑے ہوتے ہیں ایبن کہ ہمارے ہاں تو کلچر ایسا بھی اتنا ماشاءاللہ وہ قربانی کے دنوں میں فیملیز نکلتی ہیں اس کو انجوائے کرنے کے لیے لیکن احتیاط کرنی چاہیے صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا چاہیے اور بیوپاریوں کے ہمارے ہاں جو ابھی منڈیاں لگ رہی ہیں ویسے تو بہت زیادہ اس میں خیال رکھا جا رہا ہے اور بڑی ہیوج قسم کی انہوں نے ایک جگہ دی ہے جی جی لیکن اتفاق یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پچھلے دو تین سالوں سے وہاں ان دنوں میں بارش بھی ہو جاتی ہے تو بارش ہونے کی وجہ سے وہاں کیچڑ اور اس طرح کے جرس ہی اور پھر نا پرولم پرولم شروع ہو جاتی ہے تو خاص کر ان دنوں میں جن دنوں میں عیدالعظہ ہو جانوروں سے تھوڑا سا نور رہیں تو زیادہ اچھا ہے اور کیونکہ لمپی ہے پھر اس کے بعد بھی منکی کا ہم لوگوں نے ذکر کیا تو یہ سارے وائرس جو ہیں صفائی ستھرائی سے ہی آپ اسے بچ سکتے ہیں بیسیک وہی ہے ڈروکس صاحب کے دیکھیں لو ڈاؤٹ بہت بڑا ایڈیا دیا جاتا ہے ہمیشہ بہت بڑی مارکٹ لگتی ہے بس بات ہوئی ہے کہ وہاں صفائی کا احتمام ہونا چاہیے پوری طرح سے جو لوگ منڈیوں میں لے آتے ہیں اپنے جانور ان کا بھی تو فرض ہے اب سارا کام ہم تو یہ کہتے ہیں کہ حکومت کرے ہم نے صرف کھانا ہے ایسا نہیں ہوتا ہمیں بھی اپنا حصہ ڈالنا ہے آئیں انٹیریئر سے لوگ آتے ہیں جانور لے کے بیتہاشا لوگ آتے ہیں کوئی اشہ نہیں ہے آپ کمائیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب احتیاط بھی کریں اور آپ نے بڑی اچھی بات کی باقی فیملیز جاتی ہیں سینئر سیٹیزنز جاتے ہیں ہمارے ینگسٹرز کا تو الحمدللہ نوئیش اتنا بڑا لیکن بچے یہ دو ایسے ہیں یا بچے یا سینئر سیٹیزنز ان کو بہت زیادہ احتیاط کرنی شاہی ہے سینئر سیٹیزن کا ایمین سسٹم تو ویسے بھی بہت بیک ہوتا ہے تو اور خدا نہ خواست ہے کہ بیماری ہے کہ کہیں کوئی اکثر ہوتا ہے کہ کسی نے کسی کو مار دیا بیسکل تو جانور ہے اسے کیا پتہ کیا ہو رہا ہے تو یہ چیزیں بڑی امپورٹن ہیں بڑا اچھا ویلیڈ پوائنٹ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو سمجھ بھی رہے ہیں لوگ سمجھتے ہیں لیکن وہی بات ہے چلے گئے شوق ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک اچھا تیوار ہوتا ہے کہ ہم بھی دیکھیں لیتے کون سا کیا ہے لیکن یہ چیزوں کو خیال رکھنا چاہی احتیاط کرنی شاہی ہے جی ڈوکٹر صاحب آپ کچھ بتائیں اب مانکی پوکس تو خیر آپ نے بول دیا کہ بھی ہے تو بی کارفول نتنگ کو اتنا بڑا پینک بنی کا سنسا نہیں ہے مللہا وہ لوگ سباکی یہ بات تہہ ہے کہ ہم بہت جلدی ہوا بنا جاتے ہیں چیزوں کو اور اس سے پریشانیاں آئیے کو جاتی ہیں پیٹرول کے لئے بڑھ رہے تھے تپاک سے میں شوٹ سے آرہا تھا تو تین چار گاڑی کھڑی گی تھی پیٹرول پاپ میں آگے سے پڑھ رہے تھے بچہ آئیے وہ سوٹ نون کے کل سے بڑھ رہے رہے تھے اب میں دوسری پیٹرول پاپ اللہ ارے بھائی کتنا بھروال ہو گیا کتنا بھروال ہو گیا ایک question آتا ہے تین سو چار سو گھر گائے گا اب اتنا آپ پینک کیوں پھیلاتے ہیں روڈ اب بچارے پولیس والے بھی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہم تو کہتا ہے اپنا کام ہو جائے بس یہ لمبی لمبی کتا رہے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں کل کے بعد پیٹرول ملے گئی لیکن اس میں دیکھیں آپ نے ذکر کیا بہت اچھا پوائنٹ آپ نے ریز کیا اس میں اصل میں جو پستہ ہے وہ غریب طبقہ پستہ ہے دو تین سو روپیسے چھ سو روپیسے اگر آپ ٹینک فول بھی کراتے ہیں تو آپ کو تقریباً ہزار ڈیر ہزار کا فرق پڑتا ہے اس میں ایک عام جو شہری ہے جو وائٹ کولر چلے ہم کہہ لیتے ہیں وہاں تک تو ہم سمجھ میں آتا ہے کہ وہ اپنی کچھ چیزوں کو محدود کر لے گا تو گزارا ہو جائے گا لیکن ایک غریب آدمی جو رکشہ چلاتا ہے جو موٹسیکل پہ جاتا ہے اس کے لئے بڑی پرولم سکتے ہیں اب اس نے ہو سکتا ہے اس نے سارا دن میں اگر دو لیٹر پہ ٹرل دلوانا تھا تو دو لیٹر کا مطلب یہ ہے کہ ساٹھ روپی اس کے زیادہ بڑھ گئے اور ساٹھ روپی میں ہو سکتا ہے اس نے لنچ کرنا ہو تو یہ پرولم یہ پرولم ان غریب تب کو ہو گیا دیکھیں بات یہ نہیں ہے لیکن کوئیسچن ہی آتا ہے کہ جو بڑی بڑی گاڑیوں والے میں بیل آف چلے وہ تو غریب آدمی تو خیر اب کیا بتا ہے پسی رہے ہیں دلکھ بڑی گاڑیاں بھائی آپ تو بیسے ہی ماشاءاللہ یوار ویڈی بیل آو پرمیلیا ریلیکس ہو جاؤ بھائی مطلب اس سے دیکھے کہ اس سے ہمارا اب اب جگہ جگہ چینلز پر یہ چیزیں دکھائی جا رہی ہے لمبک کتا رہے ہیں پتہ آپ دنیا دیکھ رہی ہے ہمیں اب تھوڑا سا میں سیویلائزد ہو جانا چاہیے نا کیونکہ دنیا کہاں جا رہی ہے آپ ہم سب جانتے ہیں دیکھ رہے ہیں ڈیلوپور ہیں لوگ ہم ہم کہیں بھی نہیں ہیں دنیا میں ماف کیجئے گا ہم دن بہ دن پیچھے جا رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کو اور ایون بڑا رہتا ہے کہ کیسے یار دیکھو وہ بھی تو انسان ہے اب بھائی ہم بھی انسان ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ یار ریلیکس رہا کریں ایسا نہیں ہے اینڈ آف ڈے ڈے نہیں ہے ہو جاتا ہے اب ظاہری بات ہے دنیا جہاں میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں دیکھیں مہنگائی کسی ایک بلک میں تو ہو نہیں رہی ہے میں نے دوبائی دوبائی میں بھی بھی مہنگائی ہو رہی ہے تو وہاں کے لوگ بڑے میں چاہتا ہوں قوم جانا ریلیکس رہے ہیں اور اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہر انڈیویچن تو انشاءاللہ دیکھیں ہماری قومیں صلحیتیں بہت ہیں بہت ہیں بچوں سے لے کے سینئر سیٹیزن سے بات پرابلم کیا ہے کہ ہم جو ہے نا اس کو ان نہیں کرتے ہیں اور ہم صرف اپنا دیں بات کے اور نکل گئے سوری میں بھی موقعیں دیشتا ہوں ایک بات اس میں میں آپ کو بلوں دیکھ رہی ہے یہ چیز ہے کہ اگر کوئی انسان بہت خوبصورت ہو اس کو بار بار احساس دلایا جائے آپ بہت خوبصورت ہیں تو وہ پراؤڈ ہو جاتا ہے ایک بہت مطلب اس میں کوئی فالٹ ہو اس کو بتایا جائے تو اس کو زیادہ محسوس ہونے لگتا ہے اب جہاں تک یہ بجرس ہیں مہنگائی ہے چلیں یہ اوورال گلوبلی ہر آدمی ہم سب افیکٹ کر رہے ہیں ہمیں بھی بہت پرابلم ہو رہا ہے لیکن آپ اس کو بار بار ہر وقت یہ چیزیں میڈیا پر لوگ اپس میں لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کو برا کہہ رہے ہیں بار بار ہائلائٹ کر رہے ہیں تو عام آدمی مطلب ڈپریشن کا شکار ہو رہا ہے آپ جو چیز جو فیکٹس ہیں آپ ان کو پوزیٹیو وائبز دیں آپ کہیں گے یہ کچھ حرصی کی بات ہے ہمارا ملک بہتر طرف جائے گا تو انشاءاللہ ہم لوگ بھی مطلب ریکاور کر لیں گے لیکن ہمارے یہاں اتنا نیگٹیویٹی ہے اتنا زیادہ لوگوں کو پریشان کیا جاتا ہے ہر چیز کو دکھا دکھا کے کہ یہ چیز اتن مہنگی ہو رہی ہے اب مہنگائی ہو رہی ہے آپ کچھ کر نہیں سکتے ٹھیک ہے نا آپ کا پیٹرول بڑھ گیا آپ کا سب چیزیں ہی بڑھ گئیں آپ یقین کریں بہت پرابلم ہے ہر ایک کو ہر طبقے کو ہائی کلاس لیں میڈل لیں لور سب ہر کلاس جو ہے اس میں پرابلم میں آئی ہے کیونکہ کوویٹ کی وجہ سے سارے بزنس ختم ہو گئے سب چیزیں لیکن بات وہ یہ کہ اب دیکھیں کسی تکلیف تو تکلیف ہے اگر ہس کے آپ سہیں گے نا تو اس کا تھوڑا سا وزن کم ہو جاتا ہے تو آپ لوگ لوگوں کو پوزیٹیو وائبز دیں ان کو تسلیدیں امید کی کرن دیں آپ ان کو بار بار کے جو نہیں بھی ہونا لوگوں کو پہلے سے ہارڈ اٹیک اور کیا کہتے ہیں آپ اپنا بلڈ پریشر چھوٹ کر جائے آپ پریشانی سے جو ہے وہ کہاں پہنچ جائے انزائیٹی لیول تو جو ہو گیا اب اس کو آپ لوگوں کو پوزیٹیو وائبز دیں لوگوں کو پوزیٹیو بھی بتائیں کہ ہم اس کو ریکاور کر لیں گے اور انشاءاللہ اللہ جس طرح ہم کوویٹ سے نکلیں ہم اس مہنگائی سے بھی نکل جائیں گے بار بار کہنے سے واقعی آدمی ڈپریسٹ ہو جاتا ہے بھاگل ہو جاتا ہے اب جگہ جگہ تین لمبی کھتارے دیکھیں بیسے میں بیٹھوڑا سا ہو گئی تو میں نے کہاں کیا ہونے والا ہے پتب دیکھیں ریلیکس ہو جائے اور واقعی ایم سلٹو سے یہ چینلز کے علمیاں ہیں کہ وہ ایک چیز کو اتنا 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 در دیتے ہیں کہ وہ عام آدمی تو بیسی مرا ہوا ہوتا ہے اور مر جاتا ہے اور وہ آپ نے صحیح کہا کہ آپ بلڈ پریشر ہیں آپ کے اٹیکس ہیں آپ کے واقعی ہوتے ہیں لوگوں کو اتنی بڑی آبادی ہے ہمارے پورے ملک کی اور کراچی کی بھی تو ہمیں پتہ نہیں چلتا لیکن بہت سے لوگ امیجیٹلی فیکٹ ہوتے ہیں اور یہ جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ لمبی لمبی کھتارے جی مسئلہ یہ ہے کہ یہ ویدر کونس ہے اب ہم ذکر کرنا جا رہے تھے کہ ویدر اب دیکھیں اس ویدر میں اگر آپ لمبی لمبی کھتاروں میں اور گھنٹوں دھوپ میں کھڑے رہیں گے تو آپ کا حال کیا ہوگا دیکھیں ڈی ہائیڈریشن آپ کو ہونے شروع ہو جائے گی خاص کر وہ بوڑے وہ بچے جو سپیشلی آپ کی گھاڑیوں میں آپ کے ساتھ ہیں عموماً آپ نے گھاڑی کو اکثر بند بھی کر دیتے ہیں کیونکہ پیٹرول بچانے کے لیے تو آپ وہاں آپ کوشش کریں اپنی گھاڑیوں میں پانی رکھیں اور ٹاول ضرور رکھیں تاکہ اسے گھیلا کر کے آپ بچوں کو کم از کم بوڑے بچے جو بھی دھوپ میں ہیں تو ان کو سپیشلی کنمیز کریں اور ان کو گائیڈ کریں کہ آپ اپنے گھیلا تولیا جو اپنے سر پر رکھیں اور پانی آپ کوشش کریں کہ اپنی گھاڑی میں پانی ضرور ہونا چاہیے تاکہ خدا نہ خواستہ کہیں سٹک ہو گئے اگر آپ آپ کی ٹریفک میں آپ رکھ گئے فس گئے اور اس گرمی میں اگر آپ نے اپنا خیال نہ رکھا تو آپ کو پرولم ہو سکتی ہے تو مزید اس کی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ڈاکٹر شبانہ اس پر روشنی ڈالے کیونکہ دیکھیں ویدر اگر چینج ہوتا ہے تو کیا کے پرولمز آ سکتی ہیں میں بھی ڈسکس کرتا رہتا ہوں آپ مزی میرا خیال میں ڈوش بانا ہے جی ڈاکٹر یہ دیکھیں ان کے بیٹھنے سے دو چاند تو نہیں لگتے چار چاند لگ جاتے ہیں اس کی وجہ تو یہ ہی بتائیں گے ہم اس پر بری بات کریں گے ہاں یہ بیدر کے بارے پہ تو بارال ہر آدمی پریشانی آج کل باقی کیا گرمی چل رہی ہے دیکھیں ہیٹ پہ ایک تو آئی آئی ہے اس کے علاوہ یہ کہ گرمی کی وجہ سے پہلے تو یہ ہوا کرتا تھا کہ اب وہی والی مہنگائی کی وجہ سے لوگ بچارے بجلی کا استعمال بھی کم کر رہے ہیں زیادہ ایسی نہیں چلا سکتے فین نہیں چلا سکتے یہ بھی ایک علمیہ ہو گیا ہے اور اکثر بجلی بھی نہیں ہوتی یہ بھی تو کہہ دے ہیں بجلی تو اچھا ہاں کم ہے لیکن اب کچھ علاقوں میں ایسا بھی ہے جی 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 وہ تو ہے اب وہی میں کہہ رہی ہوں یہ ساری سیچویشن اس پاکستان میں ہمارے ساتھ ہے پہلے یہ جو ساری بات کٹ رہا ہوں پیاس کا سلزلہ تھا کہ یار پیاس جے میں رکھا کرو کیا ہی یہ ایسا ہوتا ہے اس سے یہ تو ٹوٹکے ہیں یہ تو پرانے ٹوٹ جی جیسے ابھی ہم اس کی وائرس کی بات کر رہے تھے کووٹ کی بات کر رہے تھے احتیاط اس میں بھی یہ ہے کہ کچھ ایسی احتیاطیں ہیں جس سے اس میں ہم نے ایک تو دھوپ میں مستقل نہیں رہنا مستقل جیسے ہم باہر نکلے ہیں بارہ سے چار کا ٹائم بہت پیک کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت دھوپ بہت زیادہ ہوتی ہے کوشش کریں اگر آپ کو جانا بھی ہے تو ایسا کہ تھوڑی دیر دھوپ میں ہے تو تھوڑا سا سائے میں دس منٹ ریلیکس ہو جائیں موٹر سائیکل والے بھی تھ دھوپ سے ریلیکس ہو کے پانچ منٹ روک جائیں ہیلمٹ کا استعمال کریں تاکہ سر پر ڈائریکٹ ہیٹ نہ رگے اس کے علاوہ چشمے کا استعمال کریں آنکھوں کو ہیٹ سے بچائیں اور کپڑے ایسے پہنے باریک جس میں ہوا جا سکے ڈھیلے اور باریک کپڑے اور اس کے ساتھ جو ہے پانی پینے کی عادت بنائیں اپنے آپ کو ہائیڈریٹڈ رکھیں ہر بیس منٹ پندرہ منٹ کے بعد پانی کی بوتل رکھیں اور اس کو پانی پیتے رہیں چاہیں آپ کو پیاس لگے یا نہ لگے اور ٹاول جو ہیں وہ گیلا کر کے اپنے سر پہ جیسے اگر آپ کے پاس امبریلا ہے تو امبریلا کا استعمال کریں ویسے آپ پانی میں ٹاول بھگو کے اپنے سر پہ مو پہ ہتھیلیوں پہ یہ وہ حصے ہیں جہاں سے آپ کی ہیٹ کم ہوگی نا آپ کا ٹیمپریچر دور ڈاؤن ہوتا ہے تو آپ اس کا استعمال کریں اس کے علاوہ یہ کہ آپ وہ والی چیزیں نہ لیں جس سے آپ کی بارڈی سے پانی نکلتا ہے جیسے آپ خاص طور پر کیفین جس میں چائے ہے کافی ہے یہ ساری چیزیں آپ کی جسم کا پانی نکالتی ہیں ڈائیو جوریٹیکس ہوتی ہیں تو ان چیزوں کا آپ استعمال کم کریں اور پھر قدرت اگر کوئی مطلب ایسی چیز دیتی ہے تو اس کا سلوشن ساتھ ساتھ دیتی ہے اس کے ساتھ ایسے پھل آگئے ہیں آج کل تربوز جیسے ہے وہ اتنا مہنگا بھی نہیں ہے میرا حال ہے نا تربوز تو تربوز کا استعمال آپ بہت ایزیلی کر سکتے ہیں تربوز جو ہے وہ آپ کے مطلب کافی ہے اور اس کے علاوہ کو کمبر ہے کھیرہ جو ہے اس کا استعمال کریں لیمن ہے اور سب سے ا چیز جو شاید بتا نہیں کراچی کے لوگوں کو معلوم ہو یا نہ ہو پنجاب میں تو بہت ساتھو کا استعمال جو ہے اس میں اس میں چاول ہوتے کیا ہوتے چاول کا پانی سگے ان کو زیادہ پتا ہے اچھے یہ بناتے ہیں یہ بناتے نہیں ہیں پنجاب سے بلاؤنگ کرتے ہیں نا ان کے ہی نہیں بنا بنا کے پلاتے بھی ہیں آپ کو یہاں میں رکھوں آپ کو حجید اور صاحب کیسے بناتے ہیں نہیں دیکھیں جی اصل میں جیسے انہوں نے ذکر کیا چھپائے نہیں اب بات آگئی ہے اللہ دیئے ہی پہلے میں جیسے بناتے ہیں کہ جو شکر ہوا ملتا ہے کہ ساتھو بناتے ہیں کہ جیسے بنا ساتھو بانچوکری ہو Population ہے۔ جیسے بقیقی کیام کرنا ہے ہے جیسے بیرہ میں کھیل رکھوں بناتے ہیں فحتوں ہے اسandoạiے ہیں جد ہے اس کارے میں جو بھی ہ periodی شکر استعمال میں غرمائیا ہے اس کے لئے چیز کے بعد رکھوں میں تستعمال از Copenhagen اور وہاں میں كافر لکھاتے ہیں آپ اسے لئے ک tranquرحات ہوگئے ہیں اور بنتراتے ہیں جیسے ہیں دشباندو ہیں اورجربال نے خونس گرما بھی آیا ہے بہت اچھا ہے لیکن کچھ فروٹ ایسے ہیں جو مہنگے ہیں تھوڑے اور وہ ہمارے گریبوں کی اپروچ میں نہیں ہیں لیکن یہ جیسے تربوز ہے یہ کافی ریزمیل پرائیس میں مل جاتا ہے اور اچھی پروڈکشن اچھی ہے اور بہت زیادہ اس کا استعمال اور خاص کا خاص کر ان دنوں میں جب آپ ہاتھ ویدر ہو تو او آر ایس جو ہے یہ ضرور اگر کسی کو دیکھیں کنڈیشنل ہی اگر دیکھا جائے تو اگر کسی کو بلیڈ پیشر کا کوئی ایشو نہیں ہے تو وہ او آر ایس کا پانی آپ نے ایک ڈیر لیٹر کی بوٹل میں بنا کر اور ضرور رکھیں اور وہ ایک بوٹل یہ جب بھی آپ بات شروع کرتے ہیں اور اچھی بات شروع کرتے ہیں تو بریک اپ کیوں آتا ہے آپ دیگر کریں گے آپ آپ لیتے ہی مجھے بریک کے مقصد اچھا آپ دیکھ کے لوگا کہ بریک آنے والا ہے ایک چھوٹے بریک کے بعد پلیز انجوائے کریں ہماری نیسترسن کو ہم بڑی لائٹ سی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور مقصد صریف یہ ہے کہ آپ تک میسیجز جانا اچھی طرح پہنچیں ایک چھوٹے بریک کے بعد پھر آتے ہیں موسیقی 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 باتیں ہو رہی ہیں اور باتیں جو ہے نہ ہو رہی ہیں بڑی لائٹ موڈ میں ہم بھی انجوائے کر رہے ہیں اور انجوائے کرتے کرتے یہ پروگرام دیکھیں اور سمجھیں اور کوشش کریں کہ ہم اچھا عمل کریں اپنے لئے بھی اور پیارے ملک کے لئے بھی لیکن انٹیریئر کی سائٹ پہ اگر ہم جائیں تو راستے میں روڑ پہ آپ کو ملیں گے وہ کیا سردائی کالاتی ہے وہ بھی بنا کے لوگ اگر آپ جائیں گے تو آپ کو راستے میں راستے میں تھادل ہمارے 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 پنجاب سائٹ پہ وہی سردائی سمجھ لیں کہ سارے جو نٹس ہیں ان کی کو پیس کے اور یہ بادام اگرہ یہ ساری پیس کے پھر اس کے اندر لیکن اس گرمی میں یہ ڈرائی فروٹس کا اس کو استعمال کرنا ہے نہیں تو وہ تو دیکھیں اصل جب اس کو پورا ایک سردائی کی شکل دے دی جاتی ہے سارے جتنے بھی خربوزہ ہے فروٹ ہے جتنے بھی ان کے بیج جو ہیں ان کو نکال کے چار مغز جسے تو پھر اس کے ساتھ بادام اگرہ ڈال کے پھر اس کے علاوہ اس میں دودھ بھی شامل کیا جاتا ہے تو یہاں تھادل کے نام سے آپ کو ملے گا سندھ کی سائٹ پہ انٹیئر سندھ کے اور آپ بائی روڑ اگر جانے ہیں اور وہاں سٹو کے نام سے وہاں نہیں سردائی سردائی اور بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے ان دنوں میں اسپیشلی گرمیوں میں اور شکنجبین کا استعمال جیسے میں نے ذکر کیا ہے اچھا ہمارے کراچی میٹلیز میں نے سمجھتا کہ یہ چیز اتنی ابھی عام ہوئی ہے نہیں تھادل ہے تھادل ہے ہر سٹور پہ اویلیبل ہے تھادل کے نام سے بنا بنایا آپ کو سامل سردائی ملے گی لیکن پنجاب سائیڈ پہ تو جیسے پہلوان ہے پہلوان جو جن ایریاز میں جیسے سرگوڈا ہے ان ایریاز میں بقیدہ پہلوان جو ہے سردائی کو گھوٹے ہیں بناتے ہیں اور اس کو بہت زیادہ شوق سے پیا جاتا ہے کہ پہلوان ہے کون ہے سارے سوکے ہوئے ہیں کون بوڑے ہیں کہ پہلوان باڈی سے نظر نہیں آنا چاہیے اچھا آپ باڈی بلڈر باڈی باڈی پورا آپ دیکھیں باڈی جم میں لگا دینا چاہیےip کارتے رہے ہے پہلوان جو ہے نا پہلوان تو وہ ہے جو آپ نے دیکھیں اب ہمارے پروگرام کا نام ہے جس چو جو with healthy lifestyle اگر آپ بدا رہے ہیں تو آپ پہلوان ہیں وا 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 تو یہ ہم ان چیزوں کا نام چیزونا ہیچے ہیں ہیلڈی لائف سٹائل آپ کا کیسے رہے گا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ساری بیماریوں سے ہمیں محفوظ رہنے کے لیے آپ کو کچھ کرنا ہوگا سفائی کا خیال رکھنا ہوگا ان چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا اور آج کل جیسے بیدر کی بات ہو رہی ہے تو اس سے یہ ہے کہ کنٹمنیٹیڈ وارٹر بھی آپ کے ہاں بہت زیادہ ان دنوں میں پھر گھروں میں پہنچنا شروع ہو جاتا ہے ہمیں پیاس لگتی ہے ہم خیال ہی نہیں کرتے کھیلیں بیسے لے لیتی ہیں ہاں ہر جگہ سے جو آپ نے دیکھا نا کہ شربت بنے ہوئے ٹھیلوں میں بکرے ہوتے ہیں ہمیں نہیں پتا ہے وہ پانی کس طرح کا ہے تو جب ہم پیتے ہیں تو ہمارا پیٹ خراب جاتا ہے تو باہر کی چیزوں سے احتیاط کرنی چاہیے اس طرح کے بات سب اور گھر سے بنا کے لے جائیں آپ بوٹل رکھیں اپنی گاڑی میں رکھیں بائیک میں رکھیں آپ اپنے سادھ رکھیں جیسے میں نے اورس کا ذکر کیا جن کو بہت زیادہ پسینہ آتا ہے تو ان کا الیکٹرلائٹ بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے تو جس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اور اس کا آپ پانی بنا کے دیل لیٹر کی بوٹل میں آپ بنا کے کم از کم ایک دن اور اس کا ایک پیکٹ دن میں وہ لوگ سپیشلی جن کو اگر بلڈ پیشر یہ اس طرح کی کوئی ایشوز نہیں ہیں بہر ڈاکٹر سے کنسرن کرے اور پھر اس کے بعد پوچھنے کے بعد آپ اسے اورس لے سکتے ہیں تو اگر کوئی ایشو نہیں ہے تو اورس لے لیں ٹھے تو ایک پیکٹ جو ہے ڈیل لیٹر پانی میں آپ لے اور ڈیل لیٹر پانی جیسے ابھی ڈرشوانہ ذکر کری تھی بار بار پانی پینا ہے دیکھیں دس سے بارہ گلاس تو عمومن ڈورملی پیئے جاتا ہے وہ آپ نے ہر موسم میں پینا ہوتا ہے لیکن جب بیدر اس طرح کا ہوت ہو تو وہاں آپ اس کی مقدار بڑھا دیں دیکھیں نا تاکہ آپ کو ڈی ہائیڈریشن نہ ہو خاص کر بوڑے خاص کر بچے اور تو ڈی ہائیڈریشن کر یہ دیکھیں بہت زیادہ آسان سی کلیا یاد رکھیں کہ آپ کے ہونٹ خوشکونا شروع جاتے ہیں آپ کی زبان خوشکونا شروع جاتے ہیں بھلے آپ کتنا بھی پانی پیتے رہیں لیکن جب سمجھے کہ آپ کے ہونٹ خوشکونا شروع ہوگا تو آپ پانی پیتے رہے تھوڑا تھوڑی دیر بعد پانی پیتے رہے اور کوشش کریں کہ گھر کا پانی استعمال کریں بھائیل وارٹر استعمال کریں حجر نوک صاحب یہاں یہ بات بھی آتی ہے کہ اس طرح کے موسم میں اسپیشلی میں سمجھے بچے تو مجبور ہیں اسکولوں میں جانا پڑتا آپ کو بتایا اب تو خیر وقت آ رہا ہے کہ شاید چھوٹیاں ہو جائیں لیکن سینئر سیٹیزنز کو اسپیشلی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کم سے کم نکلے اندرس انٹی کوئی بہت ضروری کام نہ ہو کیا کہتے ہیں حافظ لارے گا جی بالکل اور کوشش یہی کریں اچھا اگر ان کو یہ فیل ہو جیسے روک صاحب کہہ رہے ہیں آپ نمکول لیں اس کی ریزن یہ ہوتی ہے الیکٹرو لائٹ جب آپ کا بیلنس آؤٹ ہوتا ہے یا تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو آپ کے کریمپس آنا شروع ہو جائیں اگر ٹانگوں میں آپ کے دل کی دھڑکن آپ کو ایسے لگے گا بہت پیلپیٹیشن ہو رہی ہے دل کی دھڑکن بڑھ رہی ہے سر میں درد ہو رہا ہے غصہ آ رہا ہے انزائیٹی ہو رہی ہے پسینہ بہت زیادہ آ رہا ہے تو یہ ساری سائنس سیمٹمز ہوتی ہیں کہ آپ کا الیکٹرو لائٹ بیلنس جو ہے وہ آپ پیٹ میں خرابی ہو رہی ہے تو آپ جیسے نہیں اگر ایسی صورت میں بندہ فر ایگزامپل آئے میں اگر ایک سینئر سیٹیزن باہر نکلا ہو گا ہے تو اس کو امیجیٹلی کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے تو اس کو بیڈیکل آسسٹنس کی ضرورت ہو یہ نا اگر اس کو ایسا فیل ہو رہا ہے کہ اگر اس کی پیلپیٹیشن دے کہ اس وقت پتا نہیں ہوتا کہ گرمی کی وجہ اس کا بی پی شوٹ کر گیا خدا نہ خواستہ اگر بی پی کا پیشنٹ ہے اور پیشنٹ ہے تو اس کو فورن ڈاکٹر کے باہر نکلا ہو رہا ہے فورن امرجنسی میں ویسے بھی اگر آپ کو اگر ہیٹ سٹوک ہو گیا آپ کو ایسا فیل ہو رہا ہے اگر دم سے پیلپیٹیشن ہو رہی ہے آپ پسینیں بہت زیادہ آ رہے ہیں اور آپ کو پانی مطلب آپ کو بھی ہوشی یا گنودگی کی کیفیت ہو رہی ہے تو آپ کو اس وقت اپنی ڈاکٹری نہیں کرنی ہوتی آپ نے فورن جو ہے وہ آپ کو ایمرجنسی سینٹر میں پیشنٹ کو لے کے جانا ہوتا ہے تاکہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی اس کے ایسوسی ایٹیڈ کوئی پرامرم ہو گیا ہے اس کی وجہ سے تو اس کو ٹریٹ کر سکے اسی وقت وہ پھر فلوڈ وغیرہ جو بھی ہوتا ہے اس کو دیتے ہیں تاکہ وہ پیشنٹ کا لیکٹوڈائٹ بیلنس وغیرہ نومل ہو جائے کیونکہ سب سے بڑی پہچان لیکٹوڈائٹ بیلنس ہی ہوتی گنودگی آنا شروع ہو جاتی ہے پیشنٹ کو دیکھیں اس پر سب سے امپورٹن چیز یہ ہے کہ جیسے دور صاحبہ نے ذکر کیا دیکھیں ہمارے کراچی میں بریج کے نیچے آپ کو امرجن سینٹرز بھی کھولے ہوئے سینٹرز بھی کھولے ہوئے میں نے وہ جگہ جگہ جب کھانے کے لیے کھولے ہوئے نہیں نہیں اسی کی جگہ اگر آپ دیکھیں تو وہ بورا ہے کنٹینرز کی شکل میں انہوں نے ایک چھوٹا سا ایک ہسپیٹل امرجنسی سینٹر بڑھائی اچھا بری جو یہ آپ کو گزری میں آپ کو کوئی اماباد بے اس سارا کراچی میں اور بہت سارے ایریاں میں اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی ایم ایجنسی ہے اگر آپ کو لگتا ہے تو آپ بہت قریب ہیں اگر ان سینٹرز کے تو آپ فوراں وہاں جائیں بلکل صحیح ہے تو یہ بہت سین گورمیٹ کی طرف سے یہ بہت اچھا اقدام ہے بہت اچھا کام کیا ہے دیکھیں یہ چیزیں ہم اکثر جو ہیں آپ برا ہی کہتے ہیں ہماری حکومتوں کو جیس ویری بیٹ اچھا یہ ہو رہی ہے اب ظاہری بات ہے اچھا کرنے میں ٹائم لگتا ہے بھئی کسی بھی چیز کو گرانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے آپ نے چار بم لگا جیو گر گئی لیکن اب بنانے کا سوچیں آپ میں ابھی آ رہا تھا تو ایک بلڈنگ بن رہی ہے ہماری یہاں پہ تاریخ روٹ پہ بہدر آباد کی طرف اچھا کرنے کے لئے میں دیکھ رہا تھا ماشاءاللہ کام اچھے ہو رہے ہیں دیکھیں اچھے کام ہونے کے لئے آپ کو کچھ ٹائم نہیں ٹائم آپ کو کچھ ٹائم آپ کو کچھ یہی بات ہے کہ آدمی تھوڑا سکون سے کام دے احتیاط کرے اور ہمارے پاس جیسے آپ نے بتایا کہ جگہ جگہ یہ امرجنسی ہسپیٹلز کھلے ہو چیزیں ہو رہی ہیں کارڈک ایمیجنسی کے پوائنٹ اگر دیکھا جائے تو پاکستان کا سب سے بڑا سینٹر اس وقت کراچی میں بلکل ٹھیک ہے نا اس کے علاوہ سکھر میں اور بہت ساری جبوں سرویز بھی بہت اچھی ہے بہت زیادہ ہمارے ہاں فری آف کاؤس جو ہے آپ کو کارڈک ایمیجنسی دی جاتی ہے ایمن کے اس کے سیسریز جتنی بھی ہیں وہ فری آف کاؤس اور ایک روف کے نیچے ایک چھت کے نیچے جو ہے آپ کو ہر چیز ملے گی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہاں ویل ٹرینڈ ڈاکٹر ویری سپیشلیسٹ کنسلٹنٹ آپ کو وہاں بلکل چیزیں ہیں آپ دیکھیں ایک تو اویرنیس ہمیں دین ہی جاتی مات کیجئے تھوڑا سا چینلز کا بھی کام ہے اویرنیس چیزیں ہیں دیکھیں اب جیسے اللہ کا شکر ہے بینس کی کوشش یہی ہے اس میں بے شک آپ لوگ شامل ہیں کہ دیکھیں اب یہ مجھے بھی علم نہیں تھا کہ یہ ایمرجنسی ہسپیٹلز اس طرح جگہ جگہ پر کھلے ہو گئے ہیں کیونکہ تاریخ و بہدر آبت میں ماف کی جگہ چونکہ میری گہائش اس طرح ہے تو کبھی دیکھنا کو نہیں ملا مجھے لیکن ایسی چیزیں وہ علاقے ویسے بھی نو ڈاؤن بہت زیادہ ڈیزرونگ ہے کہ وہاں یہ چیز ہے تاکہ عام آدمی بیشارہ امیجیٹلی جا سکے تو ہم تو شکر گزار رہے ہیں اس ان حکومت کے ایک اچھا قدم ہے اس کو تھوڑا سا ہائلائٹ کریں اویرنیس دیں لوگوں کو تو کیا ہے کہ اس سے زیادہ لوگ مستفیص ہوں گے بجائے یہ کہ یہ کسی اچھے بڑے ہسپیٹل میں یا کسی ہسپیٹل میں جائیں ایک تو ہوتا ہے کہہ رہے کہ تو استعداد نہیں ہوتی کہ وہ جا کے وہاں پے کرے بھی اتنے بڑے 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 بھیلاج تو پتہ ہے گسے اور گیا بلکل حاجت ویسے مرے ہوتے ہیں اور آپ کو پورا کر رہتے ہیں دیکھیں فرس لائن ٹریٹمنٹ تو آپ کو اسی امیجنسی سینٹر میں مل جاتا ہے پھر اس کے بعد اگر خدا نہ خواستا کوئی بہت زیادہ بہائنڈ نہیں ہے سر اب کہاں ہیں آپ بہائنڈ اب چھوڑ دیں آپ لوگ نہیں الحمدللہ دیکھنا ہر چینل پہ اویرنس کے پروگرام کر رہی ہوتی پاکستان میں بھی پاکستان سے باہر بھی آپ ہمیشہ انگیساری بہت کہا گیا ہے کہ کسی بھی مرد کی کامیابی میں عورت کا آت ہوتا ہے لیکن محف کیجئے گا اللہ تعالیٰ ان کو نظر بس سے بچائے نو ڈاؤٹ ہر چینل پہ ہوتی ہے لیکن ان کی کامیابی میں آپ کا بہت بڑا ہاتھ ہے تو یہ وہ لوگ چھوڑ دیں کہنا کہ مرد کی کامیابی میں عورت کا آت ہوتا ہے ایسا بھی ہے کہ عورت کی کامیابی میں مرد کا آت ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیملی کا بلکل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے اور ہر بندے کو ہر فیملی کو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ میاں بیوی کو بنایا ہی اس طرح ہے کہ ایک دوسرے کے محبت پیار میں یہ لوگ اتنے اگر دیکھیں اگر محبت پیار میں آپ چیزوں کو لے کے چلیں گے تو میرا بات بھی سکیں گے محبت پیار جیسے آپ بات رہے ہیں ما شاء اللہ اچھا اب وہی سلسلہ آتا ہے آپ سے تمہیں بات شروع میں کر لینی چاہیے صرف تو وقت ہی ختم ہو رہا ہے ہم کنٹینیو کرتے رہیں گے ہم تو بیٹھی اسی لیے ہیں وینس چینل کا مقصد یہ ہے کہ اچھے چھے کام ہو اور اچھے چھے اویرنیس ہو لوگوں کو پسا چلے ڈاکٹر صاحب ساری تینکیو بہر مچ ہمیشہ کی طرح اسی طرح جڑے رہیے گا وینس چینل کے ساتھ اس پروگرام کے ساتھ میرے ساتھ اور ڈاکٹر نسل رانا صاحب جی آپ نے اب ساتھی رہنا ہے پتہ چلا کہ آپ دیر سے آتے ہیں باہر بیٹھے ہوتے ہیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ واقعی دیکھیں ہوتا یہ کہ ایک سپورٹ ہوتی ہے کہ نو ڈاؤٹ شیز ماشاءاللہ شیئی آئے میں اس میں کوئی شکتی ہے اس میں بھی آپ کی فل سپورٹ ہے پروگرام میں بھی آپ بیٹھتے ہیں تو چار چام دکھ جاتے ہیں اور میں آپ کو بتا دوں مجھے اکثر لوگوں نے میسج کیا ہے کہ جب آپ نہیں ہوتے تو کہتے ہیں گفر نسولنہ صاحب کہتے ہیں تو سر بجے جواب درہا برمشکل لے جاتا ہے تو احتیاط کی جائے گا نیکس پروگرام کے لیے ہم لوگوں کو بتا دیں کیونکہ وہ اوڈ سیٹیزن ڈے آ رہا ہے تو ہمارا اگلا پروگرام جو ہے وہ اوڈ سیٹیزن ڈے کے لیے حساب سے جتنے بھی ہمارے اوڈ پیشنٹس ہیں یا اوڈ سیٹیزن ہیں ان کی گائیڈ لائن کے لیے ہوگا آپ لوگ ضرور دیکھیں گا اس پروگرام کو میس نہ کیجئے انشاءاللہ تو سر تینکیو برہمچ بہت اوڈ جو جڑے رہیے گا ہمارے ساتھ بہت بہت شکریہ آپ کا نیکس ٹاپک بھی آپ کو بتا دیا گیا ہے سینئر سیٹیزن یہ جون کے مہینے میں ایک گلوپلی منایا جاتا ہے تو اس پر انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کوشش ہی کریں گے کے مطلب یہ کہ بہتری ہو بس چاروں طرح صرف پاکستان میں ہی نہیں نیچرلی یہ دماری جان ہے سب سے پہلے یہ ہماری خواہش یہ ہے پاکستانیوں کی خواہش یہ ہے کہ پوری دنیا میں امن ہو پیار ہو محبت ہو اور ہیلڈی لائف سٹائل ہو جس توجو کے ساتھ اپنا بات خیال رکھئے گا انشاءاللہ نیکس پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی اللہ نکمان موسیقی